جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگوں نے اپنی ورڈپریس ویب سائٹ میں SSL سارٹیفیکیٹ کو انسٹال کر رہے ہیں یعنی اگر آپ کی ویب سائٹ میں یور کنیکشن از ناٹ پرائیویٹ کا ایرر آ رہا ہے یا پریویسی ایرر آ رہا ہے یا اس طرح کا یعنی جیسے ہی آپ ویب سائٹ کو ای اوپن کرتے ہو تو اس پہ یور کنیکشن از ناٹ پرائیویٹ اس طرح سے جو ہے گوگل کروم میں یا کسی اور بھی بروزر میں اس طرح کا ایرر آ رہا ہے تو اس ایرر کو ہم نے کیسے سالو کرنا ہے دراصل یہ SSL سارٹیفیکیٹ انسٹال نہ کرنے کی وجہ سے یہ ایرر آتا ہے جب ہم لوگ SSL سارٹیفیکیٹ اس پہ انسٹال کر لیں گے تو یہ والا ایرر نہیں آنا SSL سارٹیفیکیٹ فری کا بھی ہوتا ہے اور پیڈ بھی ہوتا ہے تو آپ نے پیڈ کی طرف نہیں جانا آپ یہی فری والا آپ انسٹال کر سکتے ہو ایزیلی اپنی ورڈ پریس ویب سائٹ میں تو پیڈ کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر یہی کام آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا گیا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو یہی سرویس میں فائیور پہ بھی دیتا ہوں آپور پہ بھی دیتا ہوں یعنی جدن بھی فری لانس کے پلائر فارم ہے اور اپنے اس یوٹیوب چینل کے تھو بھی یہ سرویس میں دیتا ہوں اگر آپ خود یہ کام کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے آپ کر لو اچھی بات ہے میری اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ نے کر لینا ہے اگر آپ سے نہیں ہو پانا تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو ایک معمولی سی رقم کے بدلے آپ کو یہ کمپلیٹ پراسس میں کمپلیٹ میں آپ کو انسٹال کر کے دے دوں گا تو اگر آپ کو شاپی فائی سٹور چاہیے ورڈ پریس کی ویب سائٹ چاہیے ورڈ پریس میں آپ کو ای کامرس ویب سائٹ چاہیے آن لائن آپ اپنی شاپ بنانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو ایشو ہے آپ کوئی بلاغ مجھ سے بنوانا چاہتے ہو گوگل ایڈ سنس کے لیے ریڈی ویب سائٹ آپ بنوانا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو تو SSL سارٹیفیکیٹ کیسے انسٹال ہوگا تو اس کے لیے جانا پڑے گا مجھے میرے لیپ ٹاپ کی سکرین پر تو آئیں آپ بھی میرے ساتھ آئیں تو اب میں آ چکا ہوں اپنے کمپیٹر کی سکرین پر دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل لائکن دیا گیا ہے یہ گھنٹی کا نشان اس پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا ہے اس طرح کیا ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو ایرر آپ کو کس طرح کانا ہے اس طرح کا ایرر آپ کی ویب سائٹ میں اگر آتا ہے تو یہ ایس 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 سارٹیفیکیٹ انسٹال نہ کرنے کی وجہ سے یہ ایرر آتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کو پروسیڈ ٹو انسیف پہ کر دینا ہے جیسے ہم پروسیڈ ٹو انسیف پہ کر دیں گے تو یہ ہماری ویب سائٹ تو اوپن ہو جائے گی لیکن یہ ناٹ سیکیور کا آپشن ہمارے پاس رہے گا ٹھیک ہے تو یہ کیسے آل ہوگا تو ہم لوگ ایک ٹول ہے کلاوڈ فلیئر ٹھیک ہے یہ ہوسٹنگ پروائیڈر ہے لیکن یہ ہمیں ایس 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 سارٹیفیکیٹ اور سی ڈین کی سہولت بھی دیتی ہے تو سی ڈین اصل میں ان کا پیڈ ہے فری کے ساتھ جو ہم فری میں ایس 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 سارٹیفیکیٹ انسٹال کرتی ہے یا ان کے جو ہے ہم سرور پہ لے جاتی ہے اپنی ویب سائٹ کو تو ہمیں سی ڈین بھی مل جاتا ہے سی ڈین کا فول ورجن تو ہمیں نہیں ملتا لیکن پارشل یعنی کہ تھوڑے بہت سی ڈین کے بینفیٹ ہم لوگ لے سکتے ہیں فری کے ساتھ اگر آپ پیڑ لینا چاہو تو یہ آپ کو فول جو ہے وہ دے دیتے ہیں تو ہم لوگ یہ سسل سارٹیفیکٹ انسٹال کریں گے تو میں یہ کلاوڈ فلیئر پہ کلک کرتا ہوں تو گوگل میں آپ نے سرچ کرنا ہے کلاوڈ فلیئر تو اس طرح کا ریزولٹ آپ کے پاس آ جائے گا تو اس کو آپ کلک کروگے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ کرنا ہے سائن اپ ٹھیک ہے اگر آپ نے آلریڈی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو آپ لاغن کر سکتے ہو لیکن آپ نے یہاں پہ سائن اپ میں سائن اپ کر لیتا ہوں ایک نئے اکاؤنٹ میں بنانا چاہتا ہوں سائن اپ کر لیتی ہے سائن اپ کرنے کے لیے یہاں پہ دینا ہے ای میل ٹھیک ہے کوئی بھی ای میل آپ نے دے دینا ہے اور یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے ایک special character بھی ہونا چاہیے password میں تو ہم لوگ ایک special character بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں password جو ہے match کر گیا یعنی یہ چار point جو ہے یہ match کرنے چاہیے تو create account پہ کر دیں گے click اب یہاں بھی ہم نے اپنی website کا address ڈالنا ہے یہ example جیسے دی گئے example.com کے ساتھ تو ہم لوگوں نے یہ address کرنا ہے copy یہ والا address ہم لوگ کریں گے copy اور یہاں پہ ڈال دیں گے یہ ہم نے ڈال دیا ہے add side پہ کریں گے click اب یہاں پہ ہمیں plan دیے گئے ہیں pro plan ہے business اور enterprise 20$, 2000$ اور یہ ہے 0$ free والا جس پہ ہم لوگ click کر دیں گے تو next پہ ہم نے click continue پہ click کرنا ہے اب یہ free پہ میں click کرتا ہوں تو دیکھیں اب یہ select ہو گیا اور یہ continue پہ click کر دیں گے کیونکہ ہمیں free ہی چاہیے free کے ساتھ ہی ہم لوگ ہی use کریں گے اب continue پہ click کر دیں گے اب جتنی بھی یہ server information اس نے لے لی تو یہ automatically جو ہے اس کو redirect کر دے گا تو یہ continue پہ کریں گے click ٹھیک ہے تو ایک اور option ہے میرے پاس یہ broccoli تو اس کو بھی ہم لوگ save پہ click کر دیں گے اس کو on off آپ کر سکتے ہو لیکن اس کو بھی ہم لوگ on ہی رہنے دیتے ہیں تو یہ save پہ click کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہ والے option جو ہمارے پاس on آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے option ہم نے on کر دینے اور finish پہ click کر دینا ہے مزید ہم SSL اور TLS میں آ جائیں گے یہ جو option آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا اس پہ کر دیں گے click یہ log پہ SSL TLS recommender اس کو بھی آن کر دیں گے یہ بھی آن کر دیا ٹھیک ہے بس اب cloud flare تک بس یہی setting تھی اب ہم لوگوں نے اپنی wordpress website میں جائنا ہے اور وہاں پہ تھوڑی سی ہم نے setting کرنی ہے اگر وہاں پہ setting already نہیں ہوئی تو تو اس کو میں کرتا ہوں refresh ابھی not secure کا option آ رہے کیونکہ میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی ہمارے dns ہے name server ہے وہ ابھی active نہ ہو گیا ہو تو اس کو میں کر لیتا ہوں login یہ میں نے کر لیا login اب میں اپنی ویبسائٹ wordpress website کے dashboard میں آ چکا ہوں اب میں نے آنا ہے یہاں setting میں یہ setting میں اور journal پہ click کریں گے یہ یہاں پہ آنا ہے setting اور یہ journal پہ اب ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں کیا ہماری ویبسائٹ redirected ہے کہ نہیں ہے ssl پہ اب دیکھیں یہ یہاں پہ آ رہا ہے اگر آپ کے پاس یہ http کے ساتھ آئے یعنی s یہاں پہ نہ ساتھ لگا ہوا ہو تو یہاں پہ آپ نے یہ s ساتھ میں لگا دینا ہے اور یہ والا بھی آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے میرا already یہ ہوا پڑا ہے ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور یہ s لگانے کے بعد آپ نے یہاں پہ save changes پہ click کر دینا ہے اس کو مزید میں چیک کر لیتا ہوں اب یہ ابھی تک یہ not secure آ رہا ہے کیونکہ جب ہم نے name server change کیے تھے ڈیلیس چینج ہونے میں 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا اب یہ جلدی بھی ہو سکتا ہے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ دو گھنٹے یا maximum دو دن تک اس کے بعد یہ حل ہو جائے گا ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے یہ گھنٹی کا نشان اس پہ کلک کر گئے آل پہ کلک کر دینا ہے اس طرح کیا ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ